قانون اور انصاف کی دجیاں اڑاتے ہوئے ریاستی امداد کے ساتھ اقتدار کے سنگاسن پر بٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور قومی انتخابات کو مارز الٹوا میں رہ کر پولٹیکل انجینرنگ کے ذریعے انتخابات کی حصیت کو متنازعہ اور مشکوک بنایا جا رہا ہے اور جب ہفتے کے روز جمعے سے ہی مجھے اٹھرڈ آنا شروع ہو گیا اور ہفتے کے روز زل انتظامیاں تقریباً کئی گاڑیوں میں میرے گھر گئے رات کو میرا گرٹ توڑا میری بیٹھی ایڈوکیٹ آئی کوٹ ہے بتمیزی کری بچیوں کے ساتھ بھی میری وائف کے ساتھ بھی گھر میں توڑ پھڑ کی رات کے دو دھائی وجہ تک وہاں رہے اس کے بعد یہ لوگ میرا آفیس میرے بھائی کا پہٹ لوچ ہیمبر یہ سینٹر پارک فروز پروڑ کے سامنے ادھر جا کے انہوں نے تالے توڑے چیشے توڑے لوٹ مار کی فائلیں اٹھائی اور مجھے روکنے کی کوشش کی کہ میں کنونشن نہ کروں صبح اتوار کے روز سے ہی میں کنونشن کے لیے ہم نے جو جگہ کاتیین کیا ہوا تھا جب ہم ادھر پہنچے تو وہاں پوری مکمل طور پر پولیس نے اس کو اپنے حسار میں لیا ہوا تھا اس جگہ پہ میرا تمام ساؤنڈ سسٹم اکھاڑ لیا فلیکسیں کرسیاں وغیرہ سٹیج اکھاڑ کر پولیس سٹیشن لے گئے اور پنڈال میں چلے گئے میرے کچھ ورکرز کو وہاں انہوں نے صبح سے ہی گرفتار کر لیا تین وجہ میں اپنے آفیس بیٹھا ہوا تھا میرا دوسرا آفیس ایلیٹ ٹاؤن فروسپرو روڈ کے پاس ہے جہاں سے میں نے وہاں جانا تھا تو پولیس نے میرے اوپر ایس پی مارٹون کی قیادت کے ساتھ میرے اوپر اٹیک کیا اور تقریباً پانچ پریزنرز وین اور کئی درجنوں گاڑیوں میں آئے میرے پچاس کے قریب ورکرز کو اٹھایا میرا بیٹا ایڈوکیٹ ہے حمزہ عظیم پاٹ میرے دو بھتیجوں کو لے گئے میرے پاس وہاں آئے ہوئے رانہ تہر ایڈوکیٹ سجاد رامے ایڈوکیٹ تلہ ایڈوکیٹ اس طرح پانچ ساتھ وکلا تھے ان کو لے گئے اور مجھے زبردستی اس جہاں ہم نے کنونشن کرنا تھا وہاں نہیں جانے دیا میں ایک ایڈوکیٹ ہوں قانون سے واقف ہوں مجھے اپنا حق لینا آتا ہے مجھے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی میرا حلقہ وہ ہے جہاں سے ہمیشہ یہ شباہ شریف جیتا آیا تھا اب جب میں اس کے مقابلے کے لیے آیا ہوں اور یہ پہلے ہی دن اس حلقے میں گیا ہے تو لوگوں نے جو اس کا حال کیا ہے تو اس کے بعد سے یہ نہیں چاہتے تھے وہاں کوئی ایکٹیوٹیز ہو سکے اور انہوں نے اسی لیے میرے اس کنونشن کو روکا اور میرے کنونشن کو نہ صرف روکا بلکہ سب سے زیادہ جو تکریف دے بات ہے کہ ہمارے گھروں پر اٹیک کیا چادر اور چار دواری کا تکدس پامال کیا لوٹ مار کی اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایڈوکیٹ کا گھر ہے بلکہ ایک ایڈوکیٹ نہیں ہم پانچ لوگ ہیں اس گھر میں رکھتے اتنی جرت یہ نہیں ہو سکتا ہم ایسی جرت ان کو نہیں دیں گے ہمیں لڑنا آتا ہے ہمیں یہ جھکانے کی کوشش کریں تو یہ بات کی کسی صورت بھی نہیں یہ کرز پائیں گے میری ساتھ جو واقعات ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اور اپنے اجلاس میں لے آئے ہوں اپنی کیبنٹ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے بہت بہت شکریہ جس طرح ان کے دفتر پہ توڑ پھوڑ ہوئی جس طرح چادر اور چار دواری کا تقدس پامال کیا گیا اور اب مکلا کے گھروں تک بات آگئی ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں عظیم افضال پاٹ صاحب کی قرارداد کو میں انڈورس بھی کرتا ہوں نو آبادیاتی مراس پر کھڑی ہوئی ریاست میں نظام انصاف طاقتور لوگوں کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے ہمیشہ قانون بالا دس طبقات کو تحفظ فرام کرتا ہے اور کمزور طبقات کو کچل دیا جاتا ہے مجودہ صورتیال میں اس تاریخی عمل کی واضح شہادت نظر آتی ہے کہ کس طرح ایک سیاسی جماعت کے قائد کو قانون اور انصاف کی دجیاں اڑاتے ہوئے ریاستی امداد کے ساتھ اقتدار کے سنگاسن پر بٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور قومی انتخابات کو مارز التوا میں رہ کر پولٹیکل انجینرنگ کے ذریعے انتخابات کی حصیت کو متنازع اور مشکوک بنایا جا رہا ہے مجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر موزہ زبان مطالبہ کرتا ہے کہ جبر اور تشدد کے ذریعے پولٹیکل انجینرنگ کا سلسلہ بند گیا جائے آئینی مدد میں صاف اور شفاف اور غیر جانب درانا قومی انتخابات منقد کیے جائیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے سکولوں اور ذرائع پیداوار کی نیچکاری ملک میں جاری اقتصادی بدحالی کا حل نہیں ہے بلکہ غیر ترکیاتی اور دفاعی اخراجات میں کمی کر کے ملک کی معاشی ابتری حالات سے نمٹا جا سکتا ہے بہت شکریہ موسیقی